حضور کی بارگاہ میں دونوں ہاتھوں کو اٹھائیے محبتوں کے ساتھ جس کا نہ اٹھے اٹھے اٹھا دیجئے پکڑ کے ٹینسل مت لیجئے لڑائی جھگڑا ہوگا پھر ہم دکھ سمٹ لیں گے اٹھائیے جس کا نہیں اٹھے اس کو اٹھائیے بگر والے کا پکڑ کے کہ مدینہ کی بات آ رہی ہے تم کیوں نہیں اٹھا رہے جیسے ماشتر کہتا نے کبھی کبھی بچے کا نام لیتا بچہ کہتا یسر مدرسے میں بچہ کہتا ہے لبائک جو بچہ نہیں اٹھاتا تھا زبردستی ہم اس کا ہاتھ اٹھاتے تھے ویسے دونوں ہاتھوں کو اٹھائیے اور حضور کی بارگاہ میں جو بیٹھے ہوئے لوگ ہیں ان کے ہاتھ نہیں ہے کیا روٹ پہ جو بیٹھے ہوئے ہیں ہاتھ ہیں تو اٹھائیے درہا محبت کے ساتھ اور پوری طاقت اور ایمانداری کے ساتھ کہہ دیں یا رسول اللہ اور اتنی طاقت نہیں ذرا اللہ نے سینے میں طاقت دی ہے نبی والے بلند جب اپنی سدائیں کرنے لگتے ہیں منافق اس کو سن کے دائے بائے کرنے لگتے ہیں محبت سے کوئی کہتا ہے جب یا رسول اللہ فرشتے اس کے حق میں بخشش کی دعائیں کرنے لگتے ہیں درہا محبت سے کہنے یا رسول اللہ اور محبت سے یا رسول اللہ اور محبت سے یا رسول اللہ حضرت زینب کبرہ سے یزید نے اپنے دربار میں کہا تھا زینب تیرا بھائی حسین نہیں بچا زینب تیرا بھائی عباس نہیں بچا زینب تیرا بھتیجہ انہوں محمد نہیں تیرے بیٹے انہوں محمد نہیں بچے زینب تیرے بھتیجے اکبرو کاسم نہیں بچے زینب تیرے پاس بچا کیا ہے حضرت زینب نے یزید کے دربار میں کہا تھا زینب یزید کو کہا تھا حضرت زینب نے یزید سن یہ سچ ہے کہ میرا بھائی حسین نہیں بچا میرا بھائی عباس نہیں بچا میرے بیٹے اونو محمد نہیں بچے میرا بکیجا تاسیم علی اکبر نہیں بچا مگر یاد رکھ میرے پاس ایک دولت بچی ہے وہ دولت یہ ہے کہ بدلان ایک حرف علی فلام بچ گیا سبحان اللہ را محبت سے سبحان اللہ اور محبت سے سبحان اللہ کوئی ایک حسینی میرا ایمان کہتا ہے کہ آپ کھڑے ہوں گے چوتھا مصرہ کہ بدلان ایک حرف علی فلام بچ گیا اللہ اور رسول کا پیغام بچ گیا دربار میں یزید کے زینب نے یہ کہا گھر لٹ گیا تو کیا ہوا اسلام بچ گیا دربار میں یزید کے زینب نے یہ کہا گھر لٹ گیا تو کیا ہوا اسلام بچ گیا آئیے محبتوں کے ساتھ بڑے بھائی حضرتِ اصد اقبال کل کتبی صحیح بڑھ کے حضرِ اسود نے سنو کعبے کا پتر ہوں نبی کی نات پڑھتا ہوں مجھے لائے گیا تھا مصطفیٰ کے قتل کی خاطر عمر کا میں وہ خنجر ہوں نبی کی نات پڑھتا ہوں کہا احمد رضا نے حال میرا پوچھنے والو سنو جنت کے اندر ہوں نبی کی نات پڑھتا ہوں مطلب آپ تک تک جب بس چنشی پڑھتا ہوں اس کے بعد آپ اپنے معزز مہمان سے ان کا خطاب سننے کی سعادت حاصل کریں گے تیری ہر ایک سانس میں زباط نات ہے تیری ہر ایک سانس میں زبار نات ہے تیری حدے کے سانس میں زبار نات ہے تیری حدے کے سانس میں زبار نات ہے اور مدہ مصطفیٰ تیرا میار نات ہے میار نات ہے مطا ہے مصطفیٰ تیرا میار نات ہے اور واللہ چار چاند لگانے کے واسطے جنت تیری فضاؤں کو درکار نات ہے جنت تیری فضاؤں کو درکار نات ہے مدہ مصطفیٰ تیرا میار نات ہے ظلمات شب میں بن کے بکھرتی ہے روشنی جو کاتے شب میں بن کے بکھرتی ہے روشنی جو کاتے شرک کو وہی تلوار نات ہے جو کاتے شرک کو وہی تلوار نات ہے مدہ مصطفیٰ تیرا میار نات ہے مدہ مصطفیٰ تیرا میار نات ہے کمزوری حیات کا نشاہ اتار دے پڑھ کر پڑھ کر تو دیکھ طاقت بیمار نات ہے پڑھ کر تو دیکھ طاقت بیمار نات ہے مدہ مصطفیٰ تیرا میار نات ہے مدہ مصطفیٰ تیرا میار نات ہے مدہ مصطفیٰ تیرا میار نات ہے محبتوں کے ساتھ سمات کیا اللہ آپ کی سماتوں کو قبول فرمائے اور اللہ میرے پہنے کو بھی قبول فرمائے اور حاضرین کی سمات بہت ہی بیدار سمات ہے ماشاءاللہ بہت ہی سنجیدگی کے ساتھ آپ حضرت نے سمات کیا بسیسی میں اکتفا کرتا ہوں اور میں کوشش کرتا ہوں کہ اپنے جو بہا سے آئے ہوئے معزز مہمان ہیں ان کو آپ حضرت سننے کی برپور سہادت حاصل کریں تاکہ آپ حضرت ان سے لطف اندوز ہو سکیں اور اپنی محبتوں کو آپ حضرت نچھاور کر سکیں ان پر میرا کیا ہے میں تو آپ کے قریب کا ہوں جب چاہیں گے 78 کلومیٹر ہے 80 کلومیٹر ہے گھنٹے ڈل گھنٹے میں آپ کے سامنے حاضر ہو جاؤں گا لیکن نور مجسم بھائی بہت دور سے تشریف لائے آپ حضرت کو ان سے برپور سننے کی سعادت حاصل کرنا ہے اور آپ حضرت کو اپنی محبتوں سے ان کو نوازنا ہے بس اسی کلمات کے ساتھ میں آپ کو مائک سے الگ کرتا ہوں اور بھائی تشریف لائے